ایودھا میں بائیس جنبری کو رامللہ کے پران پرتشتہ ہونے جا رہی ہے ایسے میں دیش بھر میں اتصاہ کا ماحول ہے اور کلشویاترہیں اور شبھلیاترہیں بھی نکالی جا رہی ہے ساتھ ہی بھگبان رامللہ پران پرتشتہ کو اتصاہ کے روپ میں منع جا رہا ہے اسی کے تحت رویبار کو خانپور شیطر قصبہ لڈھورہ میں لوگوں نے دھول نگاڑوں کے ساتھ بھبے کلشویاترہ اور شبھلیاترہ نکالی نئی قصبے باسی ماسٹر سنیل پال نے بتایا کہ کلشو اور شبھلیاترہ قصبے کے شبھل مٹھ مندر سے بدھیبت پوجہ دھوجن کے ساتھ میں مین بچار سے شروع ہو کر روڑکی لکسر مارگ ہنمار مندر سے ہوتی ہوئی پناہ ہے شبھل مٹھ مندر پریشر پر اس کلشویاترہ کا سماپن ہوا اسی کڑی میں اسثانی نوازی راکیش کشیپ نے بتایا کہ لمبے سنگھرش کے بعد رام مندر کا نرمار ہو رہا ہے اور یہ ان کا سبحاغ ہے کہ جو رام مندر بنتا دیکھ پا رہی ہیں خان پور سے سوشیر کمار کی ریپورٹ کام نہ دیا ہم عویدیا جائے اور آج جائیں گے جرور ہم نے اتنا پڑھ لیا ہے کہ ہم عویدیا جائیں گے جرور اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہمارے مندر کا نرمار ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب اس کی نیرکی گئی تھی جب سے خوشیہ ہی خوشیہ نہ گئی اب ہم دو بار ہے ایک سال میں دو بار دیوالی بنائیں گے جیسی رام کی رام مندر کا جو ہے اس سمیں کل سیاترہ ہم لوگوں کے دوارہ نکالی جا رہی ہے اور بہت اپنی زیادہ خوشی ہم سب لوگوں کو ہو رہی ہے کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے رام مندر جو ہے بڑھ رہا ہے اس کو ساکھ ساتھ بنتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہم لوگوں کا پرمسو بھاگ گیا ہے ہمارے پوروج 500 سالوں تک لمبے سمیں تک سنگھرش کیا نہ جانے کتنے لوگوں نے اپنے پرانوں کا بلیزان دیا لیکن وہ بیچارے اس شبہ اوسر کو نہیں دیکھ پائی اور آج ہم پرمسو بھاگ گیا سالی ہے کہ ہم اس کے ساکھ ساتھ ہم دو ایس کے ساہ بھاگی بڑھنے ہیں رام بھکتوں کے بلکش میں اور پانچو سال بعد شری رام لیلا کا جو عیدھا میں رام مندر بننے جا رہا ہے اسی کی آستہ کے لیے سب اپنی آستہ کے لیے سب اپنا کارے کرم کر رہے ہیں اور یہ کلس یادرا سبھی رام بھکتوں کی ہے اور رام بھکتوں کے لیے سب اپنی اس انوکھی رام بھکتی کو دکھاتے ہوئے اور پورے گاہوں میں اس یادرا کو نکالتے ہوئے چلیں گے